اسلام علیکم جی میں اس وقت موجود ہوں حاکم صاحب کے پاس حاکم صاحب میڈیکل کے شعبے سے کافی عرصے سے ریلیٹر ہیں ماشاءاللہ یوٹیوبر بھی ہیں اور ان کا کافی بڑی گہری نظر ہے ان کی واقعات پر روز مرہ کے جو معاملات چڑھ رہے ہیں تو آج کل ایک جو واقعات چڑھ رہا ہے آپ نے سنا ہوگا جو ایک موضوع چڑھ رہا ہے آئیشہ کا جو منارے پاکستان پر پچھلے دنوں ایک واقعہ رونما ہوا ہے تو پتہ چلا ہے کہ اس لڑکی کا تعلق بھی میڈیکل کے ہی شعبے سے ہے تو میں اب حاکم صاحب سے جانا چاہوں گا حاکم صاحب آپ اس کے بارے میں کیا مزید کیا سمجھتے ہیں کیا اس کے بارے میں انفرمیشن رکھتے ہیں پلیز آپ اپنے خیالات دینا ہمیں آپ نوازیں پلیز شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صدیر بھائی اس طرح ہے کہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ میڈیکل کی لائن میں ماشاءاللہ بہت ساری خواتین کام کرتی ہیں مثل شعبے ہیں سٹاف نرس ہیں میں اسپال کا نام تو نہیں لے سکتا ایک سرکاری اسپال ویل نون اسپال میں ماشاءاللہ ان کی ڈیوٹی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی بائزت بہت بہت بائزت جوب ہے نرس کی بہت ڈیوٹی اچھی میں نے کافی معلومات لیں کیونکہ میرا یہ شعبہ ہے مجھے تو وہ سارا دن تقریباً اس طرح کی فون شون آتے رہتے ہیں بات چیت ہوتی رہتی ہے کچھ میں نے جا کے بھی معلومات کٹھے کی تو وہ سٹاف نرس ہیں اور بہت اچھی ڈیوٹی فل سٹاف نرس ہیں نہ ان کی ڈیوٹی مطلب وہ دو سال سے ٹک ٹاک کر رہی ہیں تقریباً اور سولہ گریڈ کی نرس ہیں اور بہت ہینڈسم سیلری ہے ان کے پاس بہت اچھا ٹائم ہوتے ہیں کہ وہ پرائیوٹ جوب کر کے پچاس آٹھ زیار بلکل ایزلی کما سکتی ہیں مزید اب ٹک ٹاک کے حوالے سے جو میری کولیکشن سے سے بات ہوئی ہے ان کو ایک تھوڑا سا فیم کا شوق تھا شہرت حاصل کرنے کا شوق تھا میرے خیال میں ان کو کوئی ممکن ہے ہر بندے کو جتنی بھی ان کو کچھ ہوتے ہیں آج کال تنی مہنگائی ہے مگر میرے میں اگر یہ کہوں کہ جی اس کو کوئی صرف یہ تھا کہ کوئی فنانشل ایشو سے وہ نہیں تھے مگر اس کو ایک فیم ایک شہرت کا بڑا شوق تھا جو کہ ان کے کلیکس کے معذرت میں نام نہیں نہیں سکتا خودنوائی کے شوق تھا اس کو اور وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ اچھا ہوا یا برا ہوا اس لیے شہرت تو اس کی جو اس کی مل گئی اس کو مگر جو ڈی فیم ہوا ہمارا معاشرہ ہماری نام ہماری ویلیوز ہمارا پاکستان ہمارا اسلام یہ بہت میں سمجھتا ہوں مگر ایک سٹاف نرس ایک بہت محزز ہم سمجھے کہ ڈاکٹرل کے لیولو گسٹڈ ہیں سولہ گریڈ گسٹڈ ماشا اللہ تو ہوسٹل میں رہتی تھی اس دن ظاہری باتیں کچھ پتہ چلا گئے باستوں سے انہوں نے بقیادہ فون بھی کیے کچھ لوگوں کو سوشل میڈیا پہ وائرل کیا تو باقی میں نے یہ پتہ کیا میں نے کہا جی اگر اتنی عرصے سے ٹک ٹوک کر رہی ہیں تو کیا ان کی ڈیوٹی میں بھی کشیز تھے تو وہ ان کے کلیکس نے کہا جی کہ اتنی ڈیوٹی فل اتنی باخلاک اتنی نائس اتنی ریگولر پنکچول ڈیوٹی کے حوالے سے حال بتا ایک دو دفعہ اس کو شوک آز نوٹس اس لیے ملا کہ وہ ٹک ٹاک اس نے یونی فارم میں بنایا وہ ہم نے دیکھا بھی اس کی وجہ سے اس کو یہ سارا شوک آز نوٹس آئے مگر کبھی ڈیوٹی کے حوالے سے یا اس کی پنکچولیٹی کے حوالے سے پھر پیشنٹس کے ساتھ اس کا رویہ بہت زبردست بہت اچھا اس کا رویہ جو میں نے ابھی تک ساری تحقیق رسرچ کی ہے تو اب میں نے جو اس کے بعد ریزنٹ نکالا ہے وہ بات یہ سامنے آتی ہے کہ اس کو جو فیم کا یا شورت کا شوک پڑا تھا نا اس نے اس کو بہت میرے خیال میں اس کو بڑا نقصان پہنچا ہے جی بلکم بلکم فیم اگر اس کو مل گئی ہے مگر اوورال دیکھا جائے تو وہ نیگٹیو میں جلا گیا نا تو یہ ہے اب وہ جہاں تک میرا خیال ہے جو مجھے لگ رہا ہے اللہ کہہ اس کی جوب سیف رہے کیونکہ اس کو آئی ٹھنگ مطلب میرا اپنا خیال ہے کہ اس کو ظاہری بات ایک لیو دی ہوئی ہے اسپال کی طرف سے تاکہ اس کا یہ معاملہ جب رفع دفع ہو جائے تب وہ ڈیوٹی تھی آئے تو باقی اس کے کلیگس اس کے پیشنس وہ سارے اسے اس کی ڈیوٹی کے حوالے سے اس کے جتنے سینئرز ہیں ہیپی تھے اس چیز کے حوالے سے تھوڑا سا ان کو خدشات تھے جو وہ اس طرح کا یا ٹک ٹاک لگ پر زیادہ تر بزار ہی پہت ہے ہسٹل لائف میں بات نہ تھے مگر یہ کے ڈیوٹی کے دران یہ کے دو دفعہ اس نے بنائی ہے در بازے اس نے ڈیوٹی کے دران کبھی اپنی ڈیوٹی پر اتنا زیادہ نہیں کیا مبائل کا نہ کبھی دوسرا کہ کبھی وہ ٹک ٹاک بنایا ایک دو دفعہ اس کو پھر وان کیا تو اس نے ختم کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کیونکہ سسٹرز ہماری بہنیں جتنی بھی میڈیکل کے شعبہ میں کام کرتی ہم کے بری رسپیکٹ کرتے ہیں خاص طور پر سٹاف نرس میں سمجھتا کہ ڈاکٹر کے برابر اس کا لیول ہے اب تو یہ ہے کہ میرے خیال میں تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے ایسے واقعت نہ ہوں ہماری بہنیں مائیں اپنی عزت کا بھی خیال کریں ہمارے معاشرے میں جتنا بھی ہو سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھا جائے تو وہ یہ بندہ نہیں تھا کہ اتنی اچھی ارننگ تو بہرحال اس کا ایک شوق تھا جس کا اس کو نقصان ہوئے تو آپ تھوڑا سا اپنا بتائیے کہ آپ کیسے سمجھتے ہیں صرف تھوڑا سا جی میرے پائنٹ بھول سے یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں زیادتی ہوئی ہے سب سے پہلے وہ لڑکی ہے کسی کی بیٹی ہے بہن ہے تو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارا ملک ہے ہمارا اسلامی معاشرہ ہے اور اس معاشرے میں اور ہمارے اسلامی ملک میں ایسی کھلم کھلی کھلم کھلی بے ہی جائی ہے اور ایسی صورتہ رونما ہونا جو بہت شرمناک بات ہے جو عالمی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس میں ہمارے ملک کا ہمارے معاشرے کا اور اسلام کا نام بدنام ہوتا ہے بہر اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ مطلب ظاہری بات ہے میں نے جو ریسرچ کی مجھے اچھا دنیا لگتا ہے یہ بات کرتے ہوئے ہماری وہ میری میڈیکل کے شعبے سے ریلیٹڈ ہیں تعلق رکھتی ہیں تو مطلب مجھے یہ بہرحال اچھے چیز نہیں لگی کہ اس نے خود لوگوں کو فون کر کے بلایا بھی اور زیادہ در وہ لوگ تھے جو ایک تو عام گیترنگ ہوتی ہے نا زیادہ در وہ لوگ تھے جو اس کے فینس تھے یا فالورز تھے یا جن کو اس نے خود بلایا ہوا تھا تو وہ چیزیں سامنے بھی آ رہی ہیں جی مختلف کبھی ہیں چل رہی ہیں بہت سی کبھی اللہ تعالی ہمارے سے واقعی سے بچائے جو ابھی تک کی انفرمیشن تھی وہ ہم نے شیئر کی ہے ابھی اور بھی ہیں انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ شیئر کرتا رہوں گا آپ کا بہت بہت شکریہ